اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید دوستو ایک سروے کے مطابق سعودی عرب میں تقریباً ایک روڑ بیس لاکھ غیر ملکی افراد روزگار کے سسلے میں آئے ہوئے ہیں ان افراد کے اندر چالیس لاکھ افراد ایسے ہیں جو کہ گھریلو ملازمین یعنی ڈومیسٹرک ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں پچھلے دنوں یہ خبریں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گردش کر رہی تھی کہ ان گھریلو ملازمین کی تداد آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگی مگر ابھی جو وزارت عمل نے ایک نیا علامیہ جاری کیا ہے اس کے مطابق ان کی تداد میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا لہٰذا غیر ملکی افراد جو کہ مملکت میں کام کرتے ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے وزارت محنت نے گھریلو عملے میں مزید تین شعبوں کا اضافہ کر دیا ہے اس طرح اب چار کی بجائے سات پیشوں پر گھریلو ملازمین کو دوسرے ممالک سے بلائی جا سکتا ہے اس میں میڈیکل اسپیشلسٹ باتچیت کا ماہر پرائیوٹ ٹیچرز یا ٹیشنز وغیرہ کو جو پڑھانے کے لیے جو ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر یہاں پر کافی زیادہ مشکلات ہوتی تھی اس حصے میں انہیں دوسرے ممالک سے بقاعدہ طور پر بلائی جا سکتا ہے اس طرح سے مزید جو خبر آئی ہے کہ پہلے گھریلو ملازمین منگوانے کے لیے پانچ لاکھ ریال بینک بیلنس ہونا ضروری تھا اب تمام شرائط کو ختم کر دیا گیا ہے اور ساڑھے تین لاکھ کا بیلنس اگر آپ کے پاس ہے سعودی عرب میں جو شخص موجود ہے تو وہ دوسرے ممالک سے گھریلو ملازم بلا سکتا ہے دوستو یہ جو بہت ساتھ شرائط میں بھی کمی ہوئی ہے اور مزید پروفیشن یعنی شعبوں میں بھی اضافہ ہوا ہے گھریلو ملازمین کے تو اس طرح آنے والے دنوں میں گھریلو ملازمت کے لحاظ سے یہاں پر بہت زیادہ غیر ملکی افراد کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کری گا میرے چینل سٹرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم